تیاں ہندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڑا کےڑا زور بابلا جدو چڑھنے تیاں نجوانیاں ماں پہ دین دے تور بابلا نیویں پاکے ہوتے توابلا اچھا خدیوینی بابل کے بولیاں بگانے ہاتھ دور بابلا میں جملہ کمانگا دردوالائی کنے بیٹھے جے تیاں دے قسمتے یہ ملا تیاں دورناں وے آمی وے کھ بابلا ایدہ لے کے کونیاں ہوں گا راوان تک تک دیل دب جا ہوں گا آج کنے بیٹھے نے جڑے بیٹیاں دید نہیں دیندے بیٹیاں دا حق نہیں دیندے تیاں دا حق مار کے پترانوں دیندے آج ناصر مدنی آیا ہے ہاتھ جوڑاں گا تلوار دے پھٹ مل جاندے تیران دے پھٹ مل جاندے گولیاں دے پھٹ مل جاندے پھر زبان دیاں بولیاں بندیاں نو مرند مجبور کر دیاں جدن ساس کہن دیئے ڈیسا ہوں دے تیرے پچھلے کے ہونا ہوں دے آندے نے لوکا دیاں جد اجڑی کس پاسے جانا سورے رہنا پہ کے لکا دیاں جد اجڑی کس پاسے جانا سورے رہنا پہ کے سورے رین پکے جویں حسین دی پہن زینم کربلا چے بیٹھئے امام زین اللہ بے دینہ دے پوپی رون دی کیا میں وہ میرا پتر آباد لوکان دیاں تیاں اجڑن پر آیا جان دینے پکے آیا جان دینے پر آج حسین دی پہن زینم کربلا چے کلی بیٹھئے خیمیں اچڑ گئنے سرے حسین نیزے چڑے آئے آن دیا سب پردے سی وطنی آئے سب پردے سی وطنی آئے توی ویر موڑ مہارا آجا آجا میرے سونیاں ویروں تینوں بیٹھیں وازا ہمارا مٹ گئے نقچے قدم ویر دے مینو ویلا آوے کھاون ویخ گرانو جدرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون اوہ ڈیگر ویلے جدو کڑیاں اپ اپنے ویر کھڑا مل بہیا مہی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکا مل اسوالا پردے لَویر کسی دے نہ ہوڑ دنمانی یا پینا اسوالا پردے لار جد کرل Shoassemb DIRE لغیر کسی دے نہ ہونڈ نہ مانی یا پینا وہ جس میں دویر نہ کوئی اسے کی دنیا تو ہیںنا تو پانچ گاز نہ دے میں پینا ٹھانے گاز لے کے لئے نہیں جیوے اس حل دی پہن زینب کربلاچ کے آج سر میرے کوئی دوش نہ دے میں ویرا میں مجبوری کتھو لے آواں آج کبر میں تیرا شہر مدینہ دوری کیوے کھڑاواں آج کبر میں تیری تیری پہن بڑی مجبوری روندیاں ویک شریک ویبوے ٹولے دے بین ماما دے کومی ٹکڑے کھولے دے اپنیاں ماماں والی تھا کوئی لے دہ نہیں اُتھلے منوں تے ہار کوئی پترہ کے لے دے پھٹے پورانے کپڑے تن تے ہنڈوں دیئے پھکیاں رہ کے لوگ کو پتر جون دیئے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھان دیئے بادشماں والی لارد آپ لڈن دیئے تھنڈے سال لوگ کو کھانے پہ جان دے جد ماں پہ کبری ڈیرے لہ لہن دے میری تگری تو باد جا کے ویکھ نہیں بیگم دا بسترا سونا یا ماں دا سونا ہی بیگم دے کپڑے سونا ہی ہیں باپیاں دے کپڑے سونا ہی یہ سنے جتنے بچے بیٹھے میرے بچوں آج ماں باپ کے بغیر کبھی کھانا مت کھایا کرو پہلے ماں باپ کو کھلا پھر آپ کھاؤ میں جملہ دینے لگا ذرا سنیے بے توجہ سے یہ لپس بڑا قیمتی اللہ عمر میں برکت فرمائے میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں جب تمہاری بی بی کہے کہ میں نے آپ کے ماما پاپا کو کھانا نہیں کھلانا اس کو بولو یو آر رائٹ بلکل ٹھیک ہے آپ نے جو کہا ٹھیک ہے مگر میری بحاث سن ناصر مدنی آیا تھا پاک پتن میں وہ ایک بات کہا گیا اس کی بات سن لے وہ بولے بتاؤ کہو لاما ناصر مدنی یہ کہا گیا پاک پتن میں کہ پانچ روٹیاں بھائی جان پانچ روٹیاں ایک دن میں بچہ کھائے پنجوتے ہیں پندرہ ڈیڑھ سو روٹیاں مہینے دیاں سال دیاں ٹھارہ سو ذرا سنیے بیس سال کا پچہ جوان کر کے شادے کریں چھتی ہزار روٹیاں بنتی ہیں ابھی میں نے کھانے کا ساب نہیں لگایا پیزا برگر کا خرچہ نہیں لگایا ابھی یہ کوٹی یہ مپرل یہ جوتے یہ کپڑے یہ رنگ یہ گھڑی یہ مبیل یہ مبیل کا خرچہ یہ سکول کی پیس نہیں لگائی صرف پانچ روٹیاں کا حساب کی ایک خالی سادہ پانچ روٹیاں روز کے پنجوتے ہیں پندرہ ڈیڑھ سو روٹیاں مہینے دیاں دوگوں سال دیاں ٹھارہ سو سال دیاں چھتی ہزار روٹیاں بندیاں نے اور ایک پاؤ دودھ روز کا پلائیں چار دن کا کلو آٹھ دن کا دو کلو سولہ دن کا چار کلو مہینے کا آٹھ کلو دو کلو آدمی اور دودھ ڈال لو کوئی کھیر وغیرہ بکھا لیتے بچے کسٹر کھاتے نمجی دس کلو دودھ بنا لیں سنیے ذرا دیان سے دس کلو بارو دسہ ایک سو بیس سال کا تین من اور پورے بیس سال بھی ہوتے ہیں ساٹھ ریاضی میری بڑی پکی ہے ساٹھ مان دو ابھی میں نے صاحب آم سا لگایا ہے آم سا اگر میں صاحب لگاؤں نا تمہارے صاحب سے آم بندے کا پائیا ہے اس سے بڑے تھوڑا جے آدھا کلو ہے مولوی کا دو کلو ہے بٹ کا تین کلو ہے جاٹ کا چار کلو ہے چار کلو جاٹتا نا پہا مگا مگا اگر جن دے نہیں ہاں جی میں نے صاحب لگا دیا ہے میں نے تو صرف پائیا کا حساب لگایا تم نے زیادہ پیا تو خود صاحب لگا نا میں نے صرف رانہ صاحب ایک پاؤں کا حساب نکالا ہے بٹی برادران ایک پاؤں کا حساب نکالا ہے یہ جو ماں باپ کی غلامی چھوڑ کر جو رو کے غلام بن چکے ہیں جانو مانو کے غلام بن چکے ہیں وہ آتی کہتی ہے میں جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا وہ بھی سوٹ کے کہتے ہیں پاپ پا میں میں میری بیگم سے کام نہیں ہوتا تو بیما کرا کے مرجے شیشے چلاؤنی ہے ایری بڑی کو روٹینی پک دی ہاں سبان جدو آئے گی نا پھر پچھاں گا ہاں جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا اچھا اب ایک پانچ روٹیاں پانچ روٹیاں ساپ کر آیا چھتیزار روٹیاں بیس سال تا اور پایا دوسرے سٹھ من دودھ کتنا اپنی بیوی نو کہنا ہے اچھتی ہزار روٹیاں پکا کے میری ماں نو کھوا سٹھ من دودھ میری ماں نو لیا کے دے اب ہاں وکھرے ہو جانگے ایک روٹی بھی وعد نہ دے اللہ کی قسمیں کئی ماں پانچ ہزار روٹیاں کھا کے فوت ہو جاتی یہ آج پیسلہ بعد میں میرے ایک دوست ہے سچوئے رزوان شوکر صاحب اس کا بھائی فوت ہوا ہو چار دن ہو گئے ہیں ابھی پانچ منٹ گزریں ماں کی گود میں بچہ فوت ہوا ہو ماں کو خبر ملی ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے کہ بچہ فوت ہو گیا ہے لوگوں چونتی سال دا نوجوان ماں دی گوچ مرے آئے تیت پانچ منٹ بعد ماں ہی فوت ہو گی یہ اولادی نکمیئے ماں باپ کے دکھ برداشت کر لیتے مگر ماں باپ تے اولاد دکھ برداشت نہیں کرتے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی پانچ زار روٹیاں کھا کے فوت ہو جاندی کئی ورہا جے چانچ کار وار دیئے تے ماں اللہ نو پیاری ہو جاندی کئی ورہا وے کئی مکلا واندہ تے سورا فوت ہو جاندہ ہے یہ کہاں چھتی ہزار روٹیاں کھاتے ہیں ان کی ایک روٹی ہوتی ہے شام کو کھالیں صبح تک بھوکنی لگتی ان ماں باپ کو ایک روٹی صبح کھالیں تو شام تک بھوکنی لگتی میرے بچوں میں ہاتھ جوڑوں گا جتنے بیٹھے ہیں بھٹے ہیں پرانے چھتی ہزار روٹیاں سٹھ مندود ماں پانچ زار روٹی کھا کے تین زار فوت ہوگی جنت والیاں ڈھنڈیاں ڈھنڈیاں چھاما دا تین نہیں دے سکدا کوئی ماما دا ماما جنت والیاں ڈھنڈیاں ڈھنڈیاں پھٹے پرانے کپڑے تن تے ڈھنڈوں دیئے بھوکھیاں رہ کے لوک کو پتر جاؤں دیئے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاں دیئے وکر برہم ہماں کمار بیانی سگیرہ ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاں دیئے بادشاہ ماما لے لاد آپ لڈان دیئے ڈھنڈے سالن لوک کھانے پہ جان دے جاد ماں پے خبری ڈیرے لا لہندے اگلا شیر سنا کے میں نے دعا کرا دینی یہ جملہ بڑا قیمتی میرے بعد لامہ صاحب خطاب کریں گے اور دوست بھی کریں گے ناتیں پڑیں گے جملہ سنیں ذرا دیان سے یہ جو سپیت داڑیاں والے بزرگ بیٹھے ان کو جا کر جومنا بٹی بڑا دران اپنے بڑے ماں باگ کو چومنا کےوں قسمیں شام و شام شہر و کارنو اونا پہ جاندہ جاد کردہ راکھا خبری ڈیرے لا لہندہ بنا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی ہی لابدہ نہیں ماں کو کوئی پت دیش ہے ٹاکھ دا نہیں جن نے مانو روایا انہیں عرش حالایا دل پہ او داد کھایا انہیں سوہنیوں پایا پڑ کھول کے قرآن کہندہ راب رحمان کہگے نبی سلطان پھر مان وکرا شان ساب دی ہے یار اپو اپنی پھر مان پی آن دا شان وکرا مان پی آن دا شان وکرا جنہ تینو بولنا تین چلنا سکھایا ہے پھولا مان کھڑایا ہے پھولا مان کھ جننا تینو بود کھڑایا ہے تُوپا ویچ تیریو چھا بان جان دے نے تُوپا ویچ تیریو چھا بان جان دے نے نیری ویچ تیریو دوار بان جان دے نے میہی ویچ تیریو چھا ت بان جان دے نے گیل ویچ تیریو سوک بان جان دے نے دکھا ویچ تیریو سوک بان جان دے نے مگت مدینے والی تھا بان جان دے نے آج مولنی ہوں پایا منجابوے گیڑایا راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرمن آیا ہو جنے ایمے کرایا تینو لہڑا بنایا وارب تیری کرمنوازی کیا باپن جگرے دیتے گھڑی مانگیاں کوئی داری نہ دیوے اینے جہازی نہ لہ دیتے لاکھ مانگیاں کوئی دارا نہ دیوے اینے بینکی نہ لہ دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دیئے لوکاں برطن بارن سٹے واہ بابل تیری شانت صدقے تُو لینٹر پاہنے دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاد لڑائے جس شہ تے پوتھ ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے بھڑھ را ہوایا جس دم بابل پترہ منجا بوے تے ڈایا کٹ کر کے جد پتر لنگیاں کلیجہ پھٹن نو آیا جا پترہ سخی چاوز سے ایسا لکھیا جھولی آج کتنے بچے ماں باپ کے پاس سے گزر جاتے وہ پھر بھی دعا دیتے ابھی ماں باپ کی چار پئی چھوڑ کے نا جایا کرو آج جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کے یہی ملتسم آپ کے لئے یہی بغام لے کر آئے اپنے ماں باپ کے لئے اچھا لباس اچھا بسترہ اچھی رضائی اچھا تکیہ لے کر آئے اچھی چدر لے کر آئے جاؤ انشاءاللہ دنیا میں ولی بنیں گے کملی والے سونے محبوب رابدے عزت ماندی کر کے وکھا دیتی ہون دی دائی حلیمہ نویق کے کملی والے نے کملی بچاتے